اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈن آج ہم نے میں نے لاس لیکچر میں آپ لوگ کو نیسٹڈ ایف کے بارے میں اور ایف ایلز کے بارے میں کمپلیٹ پڑھا دیا تھا آج ہم دیکھیں گے نیسٹڈ ایف کی ایکزامپلز اور ایف ایلز ایف کی ایکزامپلز کہ نیسٹڈ ایف میں پروگرامز کیسے کیا جاتے ہیں سیمپل پہلے ہم نے ایف کے ساتھ دیکھا تھا آج اس کی ساری ایکزامپلز دیکھیں گے کہ ای فیلز کے ساتھ کیسے کام کیا جاتا ہے اور جبکہ نیسٹیٹ ای فیلز کا کیسے یوز ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں جس جگہ پہ پہلے تو یہ یاد رکھو کہ جس جگہ پہ ملٹیپل کنڈیشنز ہوں جیسے پاس فیل والا کنسپٹ ہے اور جیسے آپ کا کنسپٹ ہے کہ گریڈنگ کا سسٹرم ہے اب اس میں پاس فیل کا سیمپل تو ای فیلز ہوگا اس کے بعد اگر ہم جب ہم نے گریڈنگ دیکھنی ہو تو گریڈنگ کرائیٹیریا ڈیفرنٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے گریڈنگ کرائیٹیریا گریڈنگ کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ آپ نے مطلب ایک نائنٹی پرسنٹ یا اس سے اباب ہوں تو اس کا گریڈ اے پلس آئے گا اسی طرح آن ورڈ بیک کی طرف جائے گا تو سب سے پہلے جو پروگرام ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کوئی سے تین نمبر دیاں ہوں اور اس میں سے لارجسٹ کونسا ہے سب سے پہلے میں اس کو سی میں بھی اور سی پلس پلس میں بھی سی اور سی پلس پلس میں فرق صرف کیا ہے کہ جہاں جہاں پہ پرنٹ ایف اور سکین ایف یوز ہو رہا ہے پرنٹ ایف کی جگہ وہاں پہ سی آؤٹ یوز ہوگا اور سکین ایف کی جگہ سی ان یوز ہوگا سی پلس پلس میں جبکہ سی میں پرنٹ ایف اور سکین ایف یوز ہوگا اور ہیڈر فائل سی میں آپ یوز کروگے سٹی ڈی آئیو ڈاٹ ایج اور جبکہ آپ نے c++ میں use کرنی ہے یہاں پہ iostream.h تو صرف یہ major difference ہے اس کے علاوہ کوئی difference نہیں تو آپ اسی example کے تھو بھی یہ چیزیں کر سکتے ہو سب سے پہلے میں نے کیا کہا کہ تین نمبر user سے لے گا اور وہاں سے تین نمبر لے گا n1, n2, n3 تین نمبر اس کو اور پھر وہ check کرے گا کہ ان تینوں میں سے greatest کونسا ہے یعنی سب سے بڑا کونسا ہے پھر second greatest کو largest کونسا ہے اس طرح سے کریں گے ہم یہ کہ سب سے پہلے وہ check کرے گا کہ n1, n2 سے بڑا ہے اور n3 سے بڑا ہو دونوں condition true ہوں گی تو n1 بڑا ہوگا اگر دونوں میں سے کوئی ایک condition بھی falls ہوگی تو وہ n1 چھوٹا ہوگا اس کے بعد اگر l rift میں آپ دیکھیں پھر n1 for example condition true نہیں ہے تو n2 کو compare کریں گے n1 کے ساتھ بھی اور n3 کے ساتھ بھی and then آپ کا last میں جو answer آئے گا اگر n2 بھی true مطلب بڑا نہیں ہے تو پھر وہ n3 کو check کرے گا اور condition check کرے گا کہ n3 جو اور l میں وہ بتا دے گا کہ n3 بڑا ہے اس کو میں run کرتی ہوں run کرتی ہوں میں تین نمبر دیتی ہوں ایک دیتی ہوں 56 ایک دیتی ہوں 76 ایک دیتی ہوں 87 ٹھیک ہے تو 87 is the largest number اس کی جگہ میں n3 بھی کر سکتی ہوں ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ میں value کی جگہ n value بھی دے دیتی ہوں n3 بھی دے دیتی ہوں ایدھر یہی same کیا کروں گی equal اور یہاں پہ کیا بڑا ہے یہاں پہ n2 بڑا ہے ٹھیک ہے اور جبکہ ایدھر کیا آئے گا ایدھر آئے گا equal n1 ٹھیک ہے اب بے تبارہ run کرتی ہوں اب value دیتی ہوں میں دیتی ہوں 89 76 54 89 یشاریہ 0 جو کی n1 ہے وہ کیا ہے سب سے بڑا ہے ہوا کیا ہوا یہ کہ آپ نے ہوا یہ کہ ہم نے دیا یہاں پہ enter کرتی ہوں میں نے یہاں پہ value جیسے value دی n1 میں کیا آگئی 80 n1 میں آگئی 87 7 ٹھیک ہے n2 میں کیا آگئی n2 میں آگئی 72 اور n3 میں کیا آگئی n3 میں value آگئی 57 7 ٹھیک ہے یہ 3 value ہو گئی یعنی n1 کی value n2 کی value اور n3 کی value اب یہ ذہن میں رکھو کہاں پہ جہاں پہ scan f ہے c++ میں scan f کی جگہ کیا use کریں گے c in use کریں گے c in use کریں گے اور اس کو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کس طرح سے کریں گے c in c in کے بعد n1 پھر n2 اور پھر n3 ٹھیک ہے اس طرح سے use ہوگا جبکہ operant f کی جگہ کیا use کرو گے c out use کرو گے جیسا کہ c out کا آپ لوگ کو طریقہ پتہ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہوا کیا 87 72 it's 57 تین values ہیں اب n1 کو پہلے compare کرے گا n2 کے ساتھ کہ آیا 87 جو ہے وہ 72 سے بڑا ہے اور پھر 72 سے بڑا ہے condition کیا ہو گئی پہلے والی true ہو گئی پھر چیک کرے گا کہ n1 جو ہے وہ 87 جو ہے وہ 57 سے بڑا ہے ہاں جی condition true ہو گئی یعنی وہ بھی 57 سے بڑا ہے یہ condition true ہو گئی دونوں true ہوں نہیں تو وہ کیا کرے گا اس والے کو یعنی n1 کو largest print کر دے گا else if if کو بھی skip کر دے گا else کو بھی skip کر دے گا ٹھیک ہے اب ہم دوسری condition چیک کرتے ہیں اب run کرتے ہیں value جو آپ لوگوں نے جہن میں رکھنی ہے میں پہلے دیتی ہوں 74 87 اور 57 ٹھیک ہے first value کیا ہو گئی 74 n1 کی value n2 کی value 87 ہاں جی اب کیا کریں گے ہم n1 کی value کیا ہو گئی n1 کی value ہو گئی 74 n2 کی value ہو گئی 87 n3 کی value ہو گئی 57 7 اب وہ کہاں پہ ہم نے put کی یہاں scanf یعنی وہ ہی scanf use اور 3 plus میں 10 اب ہم نے condition چیک کرنی ہے n1 کو n1 کی value کیا ہے 74 ہے اور جبکہ n2 کی value ہے 57 یہ condition تو ہو گئی true ٹھیک ہے اور جبکہ n1 کیا ہے 74 ہے اور n3 کیا ہے 87 ہے یہ condition ہو گئی false نہیں 87 سے false ہو گئی ٹھیک ہے جبکہ 74 greater ہے 57 کے تو یہ condition آپ کی کیا ہو گئی true ہو گئی دونوں جب تک true نہیں ہوگی یہ condition true نہیں ہوگی اب آئے گا اور اس side پہ آکے check کر n2 کیا ہے 87 ہے 87 74 سے بڑا ہے condition ہو گئی true 87 57 سے بڑا ہے condition ہو گئی true کیا print کر دے 87 is equal to n2 is the largest number وہ ہم دیکھ چکے ہیں پھر میں دوبارہ سے آپ run کر کے دکھا دیتی ہوں میں نے پہلی value کیا دی 80 میں نے پہلی value دی 74 دوسری value 87 تیسری value 57 87 0 جو ہے وہ سب سے largest number ہے ٹھیک ہے اب تیسری condition کی طرف n1 میں initialize کرتی ہوں n1 میں value initialize کرتی ہوں 57 n2 میں initialize کرتی ہوں 74 اور n3 میں initialize کرتی ہوں 87 ٹھیک ہے اب کیا کرے گا پہلی condition false ہو گئی دوسری condition false ہو گئی else پہ آئے گا اور print کر دے گا n3 کیا ہے larger ہے دوبارہ run کر ہوں n1 میں دے دی ہوں 57 n2 میں دے دی ہوں 74 اور n3 میں دے دی ہوں 87 تو آپ دیکھو گے 87 جو ہے n3 جو ہے largest ہے تو یہ ہو گے ہمارا 3 largest number والا اس کو ہم nested fels میں بھی کر سکتے ہیں nested fels میں کیا طریقہ ہوتا ہے آپ end operator کی بجائے کیا کروگے یہاں پہ bracket close کروں گی enter کروں گی ادھر لگاؤں گی if ٹھیک ہے میں نے if لگایا یہاں سے کرتی ہوں cut cut کرتی ہوں اس میں آ کے paste کر دیتی ہوں تو اب کیا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ bracket add کرتی ہوں یہ if کا block ہو گیا اس کے اندر میں نے ایک اور if ڈال دیا ہے اب اسی طرح else کی اندر میں مزید فردر کنڈیشن ڈال سکتی ہوں ڈال 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 کا میں لگا دیتی ہوں ڈال 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 دیتی اس کا بھی میلز دے دیتی ہوں اس کی میں آپ کو رننگ اب ہی بتا دیتی ہوں دیتی دیتی ڈال دیتی ہاں جی اب میں کیا کیا سب سے پہلے n1 کو چیک کیا ٹھیک ہے n1 کو چیک کیا n1 کی value میں نے enter کی for example 87 n1 کی value کیا enter کی 87 n2 کی کیا enter کی n2 کی value میں نے enter کی 74 n3 کی value enter کی 89 ٹھیک ہے اب اس کو run کر دیتے ہیں اس کو run کیا n1 کی value 87 87 greater ہے 74 سے یہ والی condition کیا ہو گئی یہ والی condition true ہو گئی n2 کو اندر آئے گا دوبارہ ایک اور condition ہے اس کو check کرے گا یعنی 87 کو check کرے گا n3 کے ساتھ n3 کی value کیا تھی 89 تھی یہ والی condition ہو گئی false یہ true ہے یہ کیا ہے false ہے تو وہ باہر والی تو true ہے اندر والی false ہوئی ہے تو اس کے else میں چلا جائے گا یعنی اس پہ جائے گا اور یہ print کرے گا ٹھیک ہے اب دوبارہ for example یہ تو میں نے run کیا اس حساب سے کہ value کیا تھی 87 74 and 89 89 ان تینوں میں بڑی ہے یعنی n3 بڑا ہے for example میں value n1 کی value جو ہے وہ سب سے چھوٹی دیتی ہوں پھر n2 کی value اور n2 کی value سب سے بڑی دیتی ہوں اور n3 کی بھی چھوٹی دیتی ہوں تو دیکھتی ہوں کیا option ہے n1 کی value کو دیکھو n1 کی value میں نے assign کی 74 n2 کی value assign کی 60 94 اور n3 کی value 87 97 ٹھیک ہے اب اس کو run کرتی ہوں کیا کرے گا n1 کی value کیا ہے 74 74 greater ہے n2 سے condition false ہو گئی یہ اندر جائے گا ہی نہیں اس سارے کو skip کر جائے گا یہ اس else پہ آ جائے گا اور دوبارہ condition چیک کرے گا کیا کر چیک کرے گا بڑا ہے اور n3 میں دونوں condition میں n1 for example n2 سے بڑا ہے لیکن n3 سے چھوٹا ہے تو یہاں پہ بھی n3 کو smallest largest consider کر رہا ہے for example n2 n1 سے تو بڑا ہے لیکن چھوٹا ہے تو اس کی else میں آ جائے گی اور اگر دونوں سے بڑا ہے یعنی n1 جو ہے وہ n2 سے بڑا ہے اور n2 جو ہے وہ n1 سے بڑا ہے اس کی else میں اگر for example کوئی بھی condition دونوں میں true نہیں ہوتی تو وہ اس آخری else کو execute کر دے گا یہ تو ہو گیا ہمارا تین largest value والا پروگرام جو ہم نے if کے ساتھ بھی دیکھا اور if else کے ساتھ بھی دیکھا اب ہم نیا open کرتے ہیں اگلا program ہمارا کون سا ہے اگلا program ہمارا ہے negative positive والا کے number کو چیک کرنا ہو negative کون سے ہیں اور positive کون سے ہیں negative positive if else if کے ساتھ اس کو ہم چیک کریں گے c میں open کرتے ہوں c plus پلس میں آپ لوگ خود ہی اس کو convert کر لوگے print f کی جگہ c out اور scan f کی جگہ c in use کروگے باقی وہاں پہ header file c plus میں use کرتے ہو iostream dot h یعنی stdio ki جگہ آپ کیا use کروگے stdio ki جگہ iostream dot h use کروگے ٹھیک ہے اب ہے کیا کہ ایک number check کریں آیا وہ number negative positive ہے یا zero ہے negative کون سے number ہوتے ہیں جو سے چھوٹے ہوتے ہیں positive کون سے number ہوتے ہیں جو 0 سے بڑے ہوتے ہیں اور جو کچھ نہیں ہوتا جیسے درمیان میں ہے وہ کیا چیک کروگے کہیں بڑا تو نہیں ہے بڑا ہے تو وہ positive number ہوگا اگر ان دونوں کے علاوہ کوئی value ہے تو وہ zero ہوگا ٹھیک ہے دوبارہ اس کو میں run کر دیکھ لیتی ہوں کیا کرتی ہوں ایک number ہے 76 ٹھیک ہے میں positive number enter کیا ہے ٹھیک اب next دفعہ enter کرتی ہوں اب میں enter کرتی ہوں minus 76 تو میں نے کون سا number enter کیا ہے negative number enter کیا ہے دوبارہ تیسری option کیا ہو سکتی ہے میں enter کروں zero تو وہ کہ رہا ہے you entered zero ٹھیک ہے ہوگا کیا first of all میں نے کیا enter کیا تھا پہلی دفعہ میں number رکھی تھی 74 کیا رکھی تھی 74 یعنی کس کے ذریعے scanf کے ذریعے 74 کو read کیا اور number کے اندر کیا چلا گیا 74 چلا گیا یا scene کے ذریعے و read کرے گا اور number میں کیا value آجائے 74 آجائے کی اب number کو check کرے گا 0.0 سے چھوٹا ہے چھوٹا نہیں 74 بڑا ہے تو کیا اس کو skip کرے گا آئے گا greater ہے تو positive کو شو کر دے گا اور اس کو بھی skip کر دے گا اب ہم value دیتے ہیں number میں minus value یعنی کیا ہم enter کریں گے میں for example number میں enter کرتی ہوں minus 74 آپ کو پتا ہے minus کی جو value ہوتی ہے وہ ہمیشہ negative consider کی جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ negative کا symbol ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی symbol نہ ہو یا positive plus کا symbol ہو تو positive consider کی جاتی ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے 0 سے بڑی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنے ہے number میں کیا آگیا minus 74 آگیا ٹھیک ایلز ایف میں جائے گا نہ ایلز میں جائے گا وہ کیا کر دے گا سیمپل پہلی ویلیو پرنٹ کر دے گا اب ہم دیکھتے ہیں اس کو رن کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں میں نے کیا enter کیا minus 74 اسی طرح ہوا minus 74 کو اس نے چیک کیا 0 سے اس سے چھوٹا ہے تو اس لئے وہ اس کو negative number consider کرے گا ٹھیک ہے اب next چلتے ہیں ہم آخری option کی طرف اب for example میں نے number میں enter کیا میں نے 0 enter کر دیا تو 0 سے چھوٹا بھی نہیں ہے 0 سے بڑا بھی نہیں ہے یہ بھی condition false اور یہ بھی condition false اب تو بجائے اس کے کوئی condition test کرنے کی بجائے وہ direct else میں آئے گا اور کیا print کر دے گا you entered 0 اس کو دوبارہ run کر لیتی ہوں میں enter کرتی ہوں 0 0 0 0 enter کیا تو مجھ سے مراد یہ ہے کہ وہ کیا ہے 0 ہے اب چلتے ہیں next program آپ دیکھتے ہیں کون سا ہے اب میں جو بھی ہوں گے وہ سارے consonant consider کریں گے تو یہ میں نے program enter کیا میں نے program لکھا ہے if if کے اندر پھر اس کو چاہے میں convert بھی کر دوں گی in nested if میں لیکن پہلے اس کو if else if کے اندر کریں گے c میں بھی یہ اسی طرح سے ہوگا c plus پلس میں بھی صرف فرق ہوگا جہاں پہ print f آئے گا وہ c out use ہوگا اور scan f آئے گا وہ scene use ہوگا اور header file stdio ki جگہ iostream dot h لکھیں گے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے condition کیا ہے condition یعنی ایک enter کرے وہ number کی بجائے کیا enter کرے گا وہ character enter کرے گا ہم character type کا ہی ایک variable لیا اس کا نام کیا رکھا ch screen پہ پیغام آئے گا enter character جو بھی character enter کریں گے وہ کس میں چلا جائے ch میں چلا جائے گا ch نام کے variable میں چیک کرے گا اگر دونوں false ہوتے ہیں پھر وہ next میں جائے گا اس طرح next میں چیک کر کر گا سب پہلے enter کرتی ہوں a character enter کیا آپ کو پتہ یہ کیا ہے bovel ہے ہوا کیا کس طرح سے run کریں گے اس character کے اندر ch کے اندر میں enter a scan f کے ذریعے read کیا اور ch کے اندر کیا چلا گیا a چلا گیا اب وہ چیک کرے گا character is equal to a condition کیا ہو گئی true ہو گئی اگلی check ہی نہیں کرے گا کیونکہ a true اس کو مل گئی ہے تو چاہی یہ false بھی ہوگی تو یہ اس کو کیا کر لے گا you enter down ووول نیچے جتنی بھی condition دی capital a b wobble ہے same کس طرح سے run کرے گا جیسے میں nes capital a enter کیا c ch میں کیا چلا جائے capital a چلا جائے اب اس کو check کرے گا یہ کیا ہے false ہے اب دوبارہ pipe sign کے بعد ادھر آئے گا اور یہ check کرے گا یہ condition کیا ہے true ہے ایک true مل میں کوئی consonant دیتی ہوں یعنی b دیتی ہوں b دیا you enter consonant کس طرح سے run کرے گا run یہ کرے گا اب character b کو read کیا اور scan f کے ذریعے یا scene کے ذریعے کہاں پہ رکھ دے گا ch 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 value کیا آگئی b آگئی میں small b enter کیا تھا کیا کرے گا اس condition کو check کرے گا یہ کیا ہو گئی false ہو گئی اس کو check کرے گا یہ بھی false ہو گئی اب نیچے آئے گا یعنی یہ سارا skip کر جا گیا نیچے آئے گا character e کے برابر بھی نہیں ہے یہ کیا ہو گئی false ہو گئی اس کے بھی برابر نہیں ہے یہ بھی false ہو گئی اس کے بھی برابر نہیں ہے یہ بھی false ہو گئی آخر میں صرف else میں آئے گا else میں آکے enter consonant اوپر والے سار skip کر صرف else کی value کو print کر دے گا یہ ہو گیا ہمارا character والا کہ آیا character ہمارا consonant ہے یا vowel ہے next program کی طرف چلتے ہیں next program ہے grade والا جیسے میں نے بتایا grade وہ آپ کو بتائے گا 90 سے above ہیں to a plus grade 80 80 سے above ہیں to a grade ہو گا اسی طرح onward وہ جائے گا اور جس کے 50 سے کم marks ہوں گے اس کا f grade ہو گا وہ پاس نہیں ہو گا اس کو c میں دیکھتے ہیں c plus plus میں بھی اس کے value جو ہے وہ اس طرح دیکھ لیا یہ condition کیا رکھی ہے 90 سے 90 یا 90 سے جو بڑھا ہوگا a plus grade ہوگا اور 80 یا 80 سے بڑھا ہوگا to a grade ہوگا 70 یا 70 سے بڑھا ہوگا to b grade ہوگا 60 یا 60 سے بڑھا ہوگا c grade ہوگا 50 یا 50 سے بڑھا ہوگا d grade ہوگا اور آخر میں ان کے علاوہ کوئی grade نہیں آتا یعنی 50 سے اگر کم ہے تو اس کا f grade ہوگا ٹھیک ہے run رام میں کوئی mistake آ رہی ہے یہ ہاں پہ غلطی ہے run کر لیتی ہوں run کرتی ہوں marks میں enter کرتی ہوں 78 70 یا 70 سے above ہے تو کیا آنا چاہیے b grade آنا چاہیے اب marks کی value کیا ہوگئی اب marks کی value ہوگئی اب marks کی value میں نے کیا enter کی ہے 78 enter کی ہے تو scan کے ذریعے read کرے گا 78 کو کس میں store کر دے marks میں marks کی value 78 ہے 78 کو چیک کرے گا marks 78 greater ہیں یا equal 90 کے condition ہوگئی false اس کو skip کر دے گا نیچے آئے گا اس کو check کرے گا یہ condition false ہوگئی تھی اس کو skip کر دے گا یہ check کرے گا marks کیا ہیں اس کے greater ہیں 70 سے condition true ہوگئی condition true ہوگئی تو کیا print کر دے گا you got b grade else if کو ویسے بھی چھوڑ دے گا اس else کو بھی چھوڑے گا کہا پہ آئے گیا return میں آئے گا پروگرام کو value return کر دے گا اور answer 78 show ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کو 78 دیا ہے for example میں 90 value دیتی ہوں یا 91 دیتی ہوں 91 دیا اس کا a plus grade ہے ہوا یہ کہ marks کو read 91 سے 91 greater ہے 90 سے condition true ہوگئی نیچے والی سار کو ختم کرے گا ہم کے پاس جائے گا نہیں کیا print کر دے گا you got a plus اور return میں آ کے value return کر دے گا ٹھیک ہے اسی طرح 80 enter کرتی ہوں میں تو a grade show کر دے گا کیا کرے گا marks کے اندر value آگئی 80 ٹھیک ہے یہ والی condition marks کی value 80 جو greater نہیں ہے 90 سے یہ برابر ہے greater تو نہیں ہے لیکن برابر ہے تو true ہو گئی true ہو گئی اس کو print کر دے گا جو ایک true ہو گئی باقی ساری کو جائے گا ہی نہیں آئلز کی طرف جائے گا ہی نہیں موو ہی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب last میں دیکھ لیتے ہیں میں دیتی 40 میں دیتی ہوں 47 47 f grade ہے تو وہ کس طرح سے run کریں گے دیکھ لیتے ہیں marks کی value میں n enter کی 47 اس کے ذریعے وہ read کرے 47 کس میں چلا جائے گا marks میں چلا جائے گا اس condition کو check کرے marks جو ہیں 47 جو ہیں وہ greater ہے 90 سے نہیں ہے condition false ہو گئی اس کو skip کر دے گا 80 سے greater بھی نہیں ہے اس کو skip کر دے گا 60 سے greater نہیں ہے یہ نہ equal ہے اس کو skip کر دے گا 50 کے equal نہیں ہے تو وہ آخر میں آکھر میں آکھر والی ساری condition چیک کر کے بعد میں آخر میں آکھر میں آکھر کیا show پرگرام variable ہمیں کیا چاہیے ہوگا variable ہمیں ایک چاہیے ہوگا جو day number ہوگا day number enter day number سے کیا امراض ہے کہ اگر 1 ہو تو 1 dish ہو چلتا جائے گا انٹیجر میں لیں ٹھیک ہے اس کو run کر لیتے ہیں میں enter کرتی ہوں 5 ٹھیک ہے تو 5 کیا ہے کس چلا گیا day number میں چلا گیا 5 کس کے ذریعے scan f کے ذریعے یا c in کے ذریعے اب day number کا value 5 5 equal to 1 condition false ہے یہ نہیں execute کرے else if میں جائے 2 کے برابر بھی نہیں execute نہیں کرے 3 کے برابر بھی نہیں execute نہیں کرے 4 کے برابر بھی نہیں execute نہیں کرے 5 کے برابر ہے یہ condition true ہے Friday print کر دے اور آخری باقی ساری skip کر دے گا ٹھیک ہے اب میں 5 کی بجائے enter کرتی ہوں 1 Monday اس نے print کر دیا اسی طرح سے day number میں چلا گیا 1 1 equal to 1 کے نیچے والی ساری جتنی بھی condition ہے وہ ساری دوبارہ ان کے پاس ان کو check نہیں کرے گا کیونکہ اوپر والی condition اس کو true مل گئی جیسے true مل جاتی ہے وہ باقی کو if check نہیں کرتا اور کیا print کر دے گا Monday print کر دے گا اب for example میں 7 دنوں کے لیو دن سے زیادہ کوئی ہوتے ہی نہیں ہے میں 8 enter کرتی ہوں تو وہ کہے گا sorry you are not no up to the mark یعنی آپ to the mark نہیں ہے یا آپ نے غلط number enter کیا ہے میں اس کی جگہ کوئی اور message دیتی ہوں you you entered invalid invalid input input کیا اس نے invalid دی ہے اس کو run کر لیتی ہوں اب میں 8 enter کرتی ہوں تو invalid input کی message show کر رہا ہوگا یہ ہو گیا اس کے بعد اگلا پروگرام کون سا ہے بتائیں alphabet ہے digit ہے یا symbol ہے اب اس کو یہ کس میں چیک کرے گا یہ if else if میں چیک کرے گا ہاں جی اس میں بھی میں اور operator کا استعمال کیا ہے یہ پہلے پروگرام میں آپ کرا چکی ہوں if else کے ساتھ سیمپل اب میں نے اس کو کرایا ہے if else if کے ساتھ اس ی طرح ہوگا ایک آپ کو character چاہیے ہوگا جو کہ چیک جس کو چیک کروگے کہ آیا یہ کیا ہے یہ alphabet ہے character جو ہے وہ number ہے یا special symbol ہے تین categories ہوتی ہیں یا alphabet ہوتے ہیں یا numbers ہوتے ہیں یا special symbols ہوتے ہیں alphabet capital a z tuk small a z tuk جب number 0 سے 9 تک جب special symbol جو ہے ان کے علاوہ جو بھی value ہوتی ہیں وہ ساری special symbol ہوتی ہیں یہاں تک کہ space وہ بھی special symbol ہوتی ہے میں run کر لیتی ہوں میں enter کرتی ہوں capital a تو وہ بتائے گا یہ alphabet ہے دوبارہ run کرتی ہوں اب میں value دیتی ہوں small a تو وہ بھی alphabet ہے اب میں دوبارہ رن کرتی ہوں میں special symbol کو دیتی ہوں character a دیا جاتا ہے یہ اچھ طرح یاد رکھو میں دیتی ہوں minus تو وہ special symbol consider کرے گا دوبارہ run کرتی ہوں میں space دینے کی کوشش کرتی ہوں space erode space کو بھی اس نے کیا consider کیا ہے special symbol کیا ہے اب دیکھو program run کیسے ہو رہا ہے ایک variable ch کے نام کا value entry کروائی جس کو میں check کروں گی یہ ch میں ہوگی for example میں نے پہلی دفعہ میں enter کرایا تھا ch کے اندر میں enter کرایا تھا small a small a enter کرایا کیا کرے گا small a equal ہے یا greater ہے تو equal ہے تو وہ کیا تھا کیا print کر دے گا اور دوسری condition check ہی نہیں کرتے اور کے بعد یہ z سے چھوٹا بھی ہے یہ condition بھی true ہو گئی دونوں true ہوں دونوں condition true ہوں جیسے یہ true ہو ہو تو اور والے کو check ہی نہیں کرے گا alphabet show کر دے گا اور ان دونوں کو skip کر دے کیا enter کیا 8 enter کیا 8 جو ہے وہ 0 سے greater ہے ٹھیک ہے condition true ہے 9 سے less ہے condition true ہے دونوں condition true ہیں دونوں true ہیں تو وہ کیا print کر دے گا number print کر دے گا اوپر والا ویسے بھی چھوڑ کے آگیا اور نیچے آکے اس کو بھی skip کر دے گا zero والا جائے گا یہ بھی false ہو گی تینوں false ہوں گی تو ان سارے کو skip کر کے فورا else میں آئے گا اور character کو شو کر دے گا special symbol شو کر دے گا اب next last program کی طرف چلتے ہیں last program میں لی پیئر کرایا تھا آپ لوگ کو لی پیئر کیا تھا لی میں نے آپ لوگ کرایا تھا لی پیئر if کے اندر یا if else کے اندر اب میں آپ کرا رہی ہوں if else if کے اندر if میں وہ program کس طرح سے condition دی جا سکتے ہیں دو condition تھی یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے دو condition تھی کہ اگر divisible way 4 ہو اور 100 پہ divisible نہ ہو پہل condition یہ ہو گئی دوسری condition اگر for example یہ condition false ہے تو دوسری condition ہو سکتی ہے کہ 400 پہ divisible ہو ٹھیک ہے تو دونوں condition دیں اس کے علاوہ جو ہیں وہ کیا ہوں گے normal year ہوں گے تو میں آپ کو enter کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو year نام چاہیے ہوگا جس کے اندر value آئے گی اس کو compare کیا جائے گا ان condition کے ساتھ condition true ہوں گی تو وہ دونوں side والی condition true ہوں گی تو یہ repair print کرے گا ورنہ وہ check کرے گا اگر دونوں condition false ہوتی ہیں if والی بھی تو else کو print کر دے گا run کر لیتی ہوں پہلا میں enter کرتی ہوں thousand والا اب چار پہ تقسیم ہو رہا ہے thousand لیکن سو پہ بھی تقسیم ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ کیا ہے یہ common year ہے اب میں enter کرتی ہوں 2004 enter کرتی ہوں 2004 لی پیئر ہے 2004 کیا ہے لی پیئر ہے اب میں enter کرتی ہوں 2003 2003 common year ہے یہ لی پیئر نہیں ہے تو وہ condition اسی طرح ہوگی پہلے 4 کا remainder لے گا remainder 0 کے برابر ہوا تو condition true ہوگی پھر وہ چیک کرے گا کہ 100 پہ تو divisible نہیں ہے اگر not equal to 0 ہوا تو condition true ہوگی اور پھر کیا کرے گا یہاں پہ دونوں condition true ہو جائیں گی تو وہ لی پیئر پرنٹ کر دے گا اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی فالز ہو جاتی ہے تو اگلی else پہ آئے گا اس کو چیک کرے گا اور لی پیئر چھو کر دے گا اگر یہ condition بھی فالز ہوتی ہے تو simple else کو print کر دے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا if else if اور یہ میں نے nested if میں بھی کام کی ہیں تو اس کو میں nested if میں convert کرنا چاہوں تو simple کیا کروں گی if use کریں گے اور اس کے else میں کیا آ جائے گا common else کیا آ جائے گا یہ ایفیلز اس کے تھرو کرائے ہیں پہلے والی کنڈیشن ٹرو ہوگی تو دوسری والی کو چیک کرے گا اس کا بھی ٹرو ہونا ضروری ہے یعنی یہ ٹرو اگر ہو گئی تو اس کا بھی ٹرو ہونا ضروری ہے تب تو یہ لیپیر ہوگا ورنہ یہ کومن ایر ہی کنسیڈر ہوگا اگر یہ سارا غلط ہو جاتا ہے تو اس ایف ایلز ایف میں آئے گا اس کو چیک کرے گا پھر یہ لیپیر ہوگا ورنہ وہ کیا ہوگا کومن ایر ہوگا تو یہ نیسٹڈ ایف کے ساتھ کیا ہے ایفز ویدن ایف ایف کے اندر ایک اور ایف جہاں پہ دبل کنڈیشن ہو وہاں پہ آپ نیسٹڈ ایف کا استعمال کرتے ہو اور دونوں کنڈیشن کا ٹرو ہونا جہاں پہ مست ہویا تو اند اپریٹر کا استعمال کروگے یا آپ کروگے مطلب نیسٹڈ ایف کا یوز تو نیسٹڈ ایف میں بھی ہم نے کافی ساری ایکزامپلز کی ہیں یہ جتنی ایکزامپلز ہیں آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے پرپیئر کرنی ہیں ان کو اچھی طریقے سے اس کا ٹیسٹ پرپیئر کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد نیسٹ ٹاپک میں ہم لوگوں نے سویچ کیس اور لوجیکل اپریٹرز کو پڑھ کے یہ والا چپٹر جو ہے ہمارا ٹیم چپٹر جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد 11 چپٹر رہ جائے گا سیکنڈ ایئر والوں کا صرف 11 چپٹر رہ جائے گا سی میں سے اور جبکہ جو سی پلس پلس کے لوگ ہیں ان کے ابھی کنٹینیو کروں گی وہ لوگ بھی اچھی طرح پڑھیں گے اس کے لابہ وہ فنکشنز پڑھیں گے اور سٹرکچر پڑھیں گے تین چپٹر انہوں نے یعنی سیکنڈ ایئر والوں نے صرف ایک چپٹر پڑھنا ہے اور تھرڈ ایئر والوں نے تین چپٹر پڑھنے ہیں تو وہ تین چپٹر میں آپ کو کمپلیٹ کراؤں گی انشاءاللہ